ہلو ہلو السلام علیکم والاسلام ہاں ہاں نمبر ابھی ملا ہم کو جو ہے ہم آپ کے فلیٹ پہ آئے تھے اٹھی دیر سے کھڑے تھے آپ نے دروازہ تک نہیں کھولا نہیں ہے بھائی نہیں نہیں ہے یہاں پہ اچھا ہاں ہلو ہمم دون گئے دن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کے پاس ہم جاتے ہیں جیل میں ناکات کرنے کے لئے سے ادھر بھائی سے ہم ملنے جاتے ہیں جیل ہمم تو انہوں نے ہی ہم سے کہا آپ سے بات کرنے کو کچھ اچھا وہ پاس تاریخ کو آ رہے ہیں پیشی پہ ہم ہم تو آپ ٹائم نکال کے وہ ان سے ملاقات کے لئے آ جاتے ہیں ہم یار کشیری ہم کو نہ بولاؤ سمجھو کیا ہوگے کشیری میں کشیری میں کھولا سار ٹھیک نہیں رہتا ہم کشیری ہم جاتے بھی نہیں ادھر یہ جیل کے لئے ہیں ہمارے سار جیل ہم نہ جا پائیں گے اور کوئی میسے جو بتاؤ تو ہم بتاؤ جو کرنا ہوں کر دیں میں تو ملاقات نہ کر پائیں گے یہ کہنے جا رہے ہیں تو ملاقات کر لیا جاتا ہے تو کیسے ہو پیشی سے بھی نہ پائیں گے آپ پیشی پہ نہ بولاؤں کو پیشی بھی اصل میں چونکہ یہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں کشیری جیلی جاتا تو پھر کیسے ملاقات ہوگی ملاقات ہم سم کر لیں گے کہیں پہ جہاں کہو گے نہیں نہیں عمر سے ملنا تھا تو عمر سے ملنا ہے تو چلو چھم دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں چکے جہلی جہلی بہت کم جاتے ہیں نا ایک بار ملاقات ہو گئی تھی ان لوگ سے ذکی لوگ سے کوئی میسے جو تو بتا دینا ہم کو صاحب وہی بات ہے نا کی ایک ایک اب ہم کیا بتا ہے ایک کہاوات ہے کی خربوجے کو دیکھ کے خربوجہ رنگ بدلتا ہے مطلب ہم سمجھے نہیں اس پہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں نہیں نہیں ابھی تم نے جو جو تم نے عمران کی بات کیا نا عمران دیکھو ایسا ہے کہ عمران تم کو پتا ہے کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے ہیں تمہیں جانگاری میں بھی ہیں نہیں سن سلو ہماری بات اور اگر کوئی مسئلہ مسئلہ ہمارے ساتھ بچپن سے ہمارے دوست بھی رہے کوئی مسئلہ مسئلہ کبھی فون فان آتا ہے تو ہم انکار دو کر نہیں سکتے جسے وہی بات ہے نا نہیں ہمارے ہم بہت سے لوگ ہیں پتہ نہیں کون ملنے آتا ہے کس سے ملنے آتا ہے آسو آئے تھے ملاقات کر کے بھی چلے گئے کسی کے ساتھ بس وہی بات ہے چلے ٹھیک ہم بات کر لیتے ہیں ہم وہاں نمبر خوش کر دیئے بس وہ رکھا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک